پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر بڑے حملے جو ہیں وہ اس وقت جاریوں ساری ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی کیونکہ میرپور کے اندر جو پریکٹس سیشن تھا اس کے دوران جیسے کچھ کرنے کے اوپر دل لاسوٹ ہیز بین فائل اس کیس کے اندر اس ایف آئی آر کے اندر یہ جو درخواست ہے 21 لوگوں کا نام دیا گیا ہے پاکستان کے پورے سکوارڈ کا جس میں بابر آزم بھی ہیں جی ہاں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تو یہ کئی بھی دہشتگردی کریں گے بھائی کرکٹ کا میدان ہو ہوکی ہو فٹبال ہو جو بھی ہو یہ وہیں پہ دہشتگردی کریں آپ کی حرکت کوئی ایسی نہیں ہے جہاں انسانیت سے پیار کرتی ہو یہ جو کرکٹر کے آپ بات کر رہے ہیں جو پرانے کرکٹرز ہمارے نکل کے جاتے ہیں وہ بھی تو تنی لمبی لمبی دھاڑیاں رکھ کے اور ملہ بن جاتے ہیں پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں وہ اتنے انٹی ہندو ہیں کہ انڈیا کے ہارنے پہ پھل جڑیاں جلا رہے ہیں امبید کر صاحب کہہ گئے تھے کہ the muslim will only be loyal to his ummat he can never be loyal to a country پورے دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہمارا پیارا پروسی ملک دیشتگرد پاکستان اپنی بیجیتی کرانے میں کبھی بھی کوئی کبھی نہیں چھوڑتا ہے جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھانگلہ دیش اور پاکستان پہلے اے گیتے تو بھانگلہ دیش ہی پاکستان سے اے سے چھتیس کا آگڑا رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ ان کی ماں بہن کی بیٹیوں کی ایجت پاکستانیوں نے سرے آم نوٹی تھی آدمیوں کو سرے آم گولی مارا تھا ان کی آرمی نے اور پھر انڈین آرمی نے انہی کی جالی ماری سے سرینڈر کروایا تھا تو آج کا ٹوپی کا لگ ہے تو آب آتے ہیں مدھے پہ تو بھانگلہ دیش کے اندر بابا راجم چاہید 21 پاکستانی پلیٹ کے اوپر کیس درد کر دیا گیا ہے پی سی بی کا کوئی جواب نہیں آئے پی سی بی کی بولتی بند ہو گئی بولے تو بولے کیا کرے تو کرے کیا جائے تو جائے کا مرے تو مرے گا اور اتنا بڑا کانڈ ہو جائے اور پاکستانیوں کو مرچی نہ لگے ایسے کیسے ہو سکتا تڑک بڑک گئے وہ تو تو آپ ویڈیو کا پنجھا لیجیے آپ کا بائی ملتا آپ کو آخری ناظرین اکرام ایک جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کامیاب ترین دورہ بنگلہ دیش جاری و ساری ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اس سارے کے سارے ماجرے میں ابھی تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے خلاف سازشیں پاکستانی ٹیم کے خلاف کوششیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر بڑے حملے جو ہیں وہ اس وقت جاری و ساری ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی اس سب کے حوالے سے کچھ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس وہاں پر ہوئی ہیں اور پورے کا پورا دورہ ایک مرتبہ پھر مشکوک اور پورے دورے پر ایک مرتبہ پھر سے سوالیا نشان لگ گیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی میچ کے اندر وہ مناظر ہم نے دیکھے جو اس سے پہلے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جن مناظر کا ہم کبھی اندازہ یا وہم و گمان ہوتا ہے آپ کے وہم و گمان تک میں یہ مناظر ناظرین اکرام نہیں تھے جو اس وقت دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے جھنڈے کے معاملے کو اٹھایا اس کے اوپر بھارتی میڈیا نے بہت سی باتیں کی یہاں تک کہ اس کے زیر اثر آکے ایک بنگلہ دیش کا وزیر جو ہے اس نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو ان کے جھنڈے سمیت ملک سے نکال دیا جائے ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کل سے پھر سے شادیانے بجا رہا ہے کل سے پھر سے خوشیاں بنا رہا ہے نیوز ایٹین ہے انڈین جریدہ ہے یہ لکھتا ہے کہ لاؤ سوٹ فائلڈ اگینسٹ پاکستان کرکٹ ٹیم فور ہائسٹنگ نیشنل فلیک ڈیورنگ نیٹ سیشن بنگلہ دیش کے اندر ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم موجود ہے اور بنگلہ دیش میں ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے درمیان ایک لاؤ سوٹ ایک قانونی پٹیشن دائر جو ہے وہ کر دی گئی اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ میرپور کے اندر جو پریکٹس سیشن تھا اس کے دوران جی سب کچھ کرنے کے اوپر اس کیس کے اندر اس ایف آئی آر کے اندر یہ جو درخواست ہے 21 لوگوں کا نام دیا گیا ہے پاکستان کے پورے سکوارڈ کا جس میں بابر آزم بھی ہیں یہ تمام تر چیزیں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ اپلیکیشن ٹو فائل کیس اگینسٹ پاکستان ٹیم اپلیکیشن جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے حوالے سے یہ دے دی گئی ہے اور جنرل سیکٹری ہے بنگلہ دیش مکتی جودہ منچ محمد علی مامون جس نے یہ اپلیکیشن کوٹ میں جمع کروائی ہے اور کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے 21 لوگوں کے نام جمع کروائے اور کہا کہ ان کے خلاف تمام تر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے ظاہری بات ہے ناظرین اکرام بہت سے لوگ اس پروپیگنڈے سے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ نفرت بیچ کر ہی جو چولے جل رہے ہوتے ہیں یہ صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نفرت کا کاروبار کر کے اپنا منجن بیچتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں اس طرح کے لوگوں کی آپ کو کمی نہیں ملے گی بانگلہ دیش کی ٹیم نے جو کیا پاکستان کے ساتھ میں بہت اچھا کیا پاکستان ہے بھی اسی کے لائے پاکستان کو جتنے جوتے مانے جائے اترے کم ہے کیا جرور تھی ان پاکستانیوں کو بانگلہ دیش کی جمین پر جو کی ان کا چھتیس کا آگڑا ان کا جانی دشمنیں بھارت سے بھی جیادہ پاکستان سے چڑھتے ہیں یہ بات پاکستانی کو پتا لیکن ان کو چڑھایا تھا ان کو پاکستانیوں کو تو ان کی جمین پر جنڈا گڑا ہے اب وہ تو اب ہو گئی ہے کہ آپ کو میں ایک اندازہ بتاؤں ہمارے سوشل ڈیگریڈیشن ہمیشہ پایا جاتا ہے from a country's level in athletics and games 62 کی ایشن ڈیگیمز تک jakarta میں آپ کے وکسنگ میں تین گولڈ میڈلز تھے ریسلنگ میں دو گولڈ تھے تین سلور تھے آپ کے پاس پر جانے دے وہاں خیر ایک خوکی کا مل جاتا ہے اب آئیے آپ نے کھرکٹ پتا نہیں کیسے بچ گیا آپ کے پاس سمجھنے ہی آتا جو کرکٹر کے آپ بات کر رہے ہیں جو پرانے کرکٹر ہمارے نکل کے جاتے ہیں وہ بھی تہنی لمبی دھاڑیاں رکھے اور ملہ بن جاتے ہیں ایشن ڈیگیمز تک رہے ہیں یعنی آپ مسلمان ہونے کا سٹوٹیز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے دیکھو مجھے میں بتا تھا مسلمان کیا ہوں اسلام کیا دیا ہوں تو ہار گئے خاموش نہیں آپ نہیں بول رہے ہیں بلکل شیخ رشید صاحب لیکن ساہر لانس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے جب تک پاکستان ٹوٹ کے اپنے چار حصوں میں نہیں ہوتا ہے اس خطے میں جس کا نام برے صغیر ہندوستان ہے اس میں امن میں ہوں پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں وہ اتنے انٹی ہندو ہیں کہ انڈیا کے ہارنے پر پھل جڑیاں جلا رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں سارے توچار ہوں گے ادھر ادھر جنرل عطا سنین اور یہ سب ہیں بہتنی ہوتے فیرم کنی پہنے جب کہ انڈیا پاس اے مجھے کوئی کریں مسلمان ہیں مسلم سکتا ہے مسلم سکتا ہے وہ اپنے نمائے آپ موجود کے لئے اگر اگر آپ کی ہے تو ایک ارب تو ارب سکتا ہے وہ ایتھیس بھی ہو خریسچین بھی عرب ہوتا ہے آپ کے ہمیں تو کنجائشی نہیں ہے کوئی ہم میں سے ہر کوئی یہ جنرینی بلیو کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پوری دنیا پہ اسلام کا ایک خلیفہ ہوگا اور اس کے تحت پھر جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ ہم یہ دنیا ختم کر دے گا کنجائشی نہیں ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے گئی آپ کی حرکت کوئی ایسی نہیں ہے جہا انسانیت سے پیار کرتی ہو یا دنیا کی جو چار سو سال سے بن رہی ہے اس میں انڈیویجیڈ لیبرٹی ہیپینیس کا کونسپٹ ہے جوئی کا کونسپٹ ہے ہمانے جوئی ہے ہی حرام اور تاریخ فتی جی کا اپن ڈائی ہارڈ فینٹ تاریخ فتی جی نے جو ایک ایک شبد گئے بلکل سومنی شبد گئے اور ان کی کہی ہوئی بات بلکل فتر کے ویلے لکیر کے برابر ماننی چاہیے کیونکہ آج کی سمجھ میں اتنا گیانی آدمی ملنا بہت بوشکی لائی اتنے بےباک طریقے سے یہ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو پاکستانی مول کے ہونے لیکن پاکستان سے میں اچھے اور سچے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے آپ لوگا اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام